دوسرا باب پورپ مشرق سے آنے والے ملاقاتی جب یسو حیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیتلہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورپ سے یرشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورپ میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر حیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یرشلیم کے سب لوگ گھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیتلہم میں کیونکہ نبی کے معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیتلہم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں ہر کس سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا اس پر حیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا اور یہ کہہ کر انہیں بیتلہم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورپ پہ دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈپے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا اور حیرت اس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے مصر کو بھاگ جانا جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خدامل کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا اٹھ بچے اور اس کی ماں کو سانت لے کر مصر کو بھاگ جا اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا کیونکہ حیرت اس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے بس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو سانت لے کر مصر کو روانہ ہو گیا اور حیرت اس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلائیا بچوں کا قتل عام جب حیرت اس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہسی کی تو نہائیت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر پیت لہم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب بڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ رامہ میں آواز سنائی دی رونا اور بڑا ماتم راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہیں مصر سے واپسی جب حیرت اس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشدے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہ تھے وہ مر گئے پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو سانت لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا مگر جب سنا کہ ارخلاوس اپنے باپ حیردیس کی جگہ یہودیہ میں باتشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہاں گیا تھا وہ پورا ہو کے وہ ناصری کہلائے گا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہاں گیا تھا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہاں گیا تھا